موسیقی الحمدللہ و کفا و سلامنا لعباده الذین اصطفا اما بان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبقوا اللہ و اصلحوا ذات ابینکم مطرم سامعین حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا آج آفادات کے سامنے نبی علیہ السلام کے ایک بڑی عظیم ترین حدیث اور پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے حدیث سننے والا سنانے والا سیکھنے سکھانے والا عمل کرنے والا بنائے اور نبی علیہ السلام نے جو فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کا ہم کو اور مارے سارے ناظرین کو مستحق بنا دے امام ابو داود امام تنمیدی امام احمد بن حنبل بہکی بغیرہ نے مشہور صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد رمایا لوگو اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِن دَرَجَةِ السِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُلَ اللَّهُ فَقَالَ اِسْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَنْ حَالِكَ لَا قُلْ اِنَّهَا تَحْلِقُ وَالشَّعَرْ وَلَاكِنْ تَحْلِقُ الدِّن اَوْكَمَا قَالَ الْحِسْسَلَاةِ یہ حدیث ہم نے آپ ازاد کے سامنے پڑھی اس حدیث میں ہمارے معاشرتی زندگی کی ایک بڑے اہم مسئلے کی نشان دہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے اصلاح ذات الْبَيْن کہ آج اصلاح ذات الْبَيْن کی بڑی ضرورت ہے اصلاح ذات الْبَيْن ہے کیا پہلے وہ سمجھیں بین کے معنی آتے ہیں جدائی کر جانا ٹوٹ جانا الگ ہو جانا شریعت کے اسطلاح میں کہا جاتا ہے ہمارے دو مسلمان بھائی کسی رنجش کی بنا پر کسی جھگڑے کسی لڑائی کسی فساد کی بنا پر کسی بدگمانی یا گلتی و کوتہی کی بنا پر جو آپس میں جڑ کے رہنا چاہے تو آپس میں جدہ جدہ ہو جائے الگ ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے فساد و ذات الگ اسلام الفت کا محبت کا ہمدردی کا عیسار کا مذہب ہے اسلام ہر ایسی چیز کا تانیم دیتا ہے جس سے مسلمانوں کی آپس میں استماعیت الفت اور محبت یقصانیت عیسار اور قربانی ہمدردی کا جذبہ ہو ہر ایسی چیز سے اسلام نے منا کر دیا ہے بلکہ حرام قرار دیا جو آپس میں لڑانے والی ہوں فوڑ ڈالنے والی ہوں تنازوات اور لڑائی لگانے والی ہوں ایک دوسرے سے دور کر دینے والی چیزیں جو ہیں ایسی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرمایا فتق اللہ واصلحو ذات بینکم ایمان والوں تم اللہ تعالی سے درو فتق اللہ اللہ تعالی سے درو واصلحو ذات بینکم اور اپنے درمیان اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہو تو اس کی اصلاح کر لو یعنی اصلاحو ذات بینکم مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کی بنا پر ہمارے درمیان لڑائی اختلاف اور کچھ تنازعات کی بنا پر جدائی ہو جاتی ہے اس چیز کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اس کا نام اصلاحو ذات بینکم اسلام نے بڑی تاقید کی ابھی آپ ادھاپ نے قرآن کے آیت سنی فتق اللہ واصلحو ذات بینکم آپ اس میں ایک دوسرے سے جدہ جدہ نہ رہو لڑو نہیں جھگڑو نہیں اختلاف نہ ڈالو کنارہ کشی اختیار نہ کرو آپت میں ایک دوسرے کیا آنا جانا بننا کرو ایک دوسرے سے گفتگو بات چیت ترک نہ کر دو بلکہ ان تمام چیزوں کو دور کرو اللہ سے درو اور اس کو تم دور کرو آپ اس میں الفت محبت کے ساتھ رہو یہ ہے اصلاحو ذات بینکم نبی علیہ السلام نے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں ایک ایسا عمل جو نماز رودے اور صدقات تینوں سے بڑا عمل اور بڑا باعثِ عجر و ثواب عمل ہے ایسا عمل بتاؤں اب آپ ذرا سوچیں نماز سے بڑا عمل کون ہو سکتا رودے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا صدقات اور خیرات سے افضل عمل کیا ہو سکتا اللہ سے اعلان کر رہے ہیں کیا رودے نماز صدقات سے افضل عمل بتاؤں صحابہ اکرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ اللہ سے آپ ضرور بتائیں اللہ سے سول نے فرمایا اصلاح ذات البین آپس میں اگر بیار فوٹ آپس میں ہو گئی آپس میں لڑ رہے ہو تو اس چیز کو ختم کر دو جس کی بنا پر لڑائی ہو رہے اس کو دور کر کے آپس میں مل جاؤ آپس میں مشالحت کر لو اصلاح کر لو تنازوات اور جھگڑے لڑائیوں کو دور کر کے ایک ہو جاؤ یہ نماز روضہ اور صدقات سے افضل عمل ایک بڑا عجب سوال ایک حدیث کے لڑا سول نے فرمایا افضل الصداقت اصلاح ذات البین اے لوگو تم بہت صدقہ کرتے ہو بہت صدقہ کرتے ہو پانی کا صدقہ خجور کا صدقہ اناج اور گلے کا صدقہ درہم و دینار کا صدقہ جانور اور بکری اور مرگی کا صدقہ تم بہت قسم کے صدقہ کرتے ہو لیکن سب سے افضل صدقہ اصلاح ذات البین دو بھائیوں میں باپ بیٹے میں میاں بیوی میں دو پڑوسیوں میں دو ساتھیوں میں اگر لڑائی ہو تو ان کی مسالحت کر دینا لڑائی کو دور کر کے ان کی دلوں کو جور دینا ملا دینا مسالحت کروا دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے افضل صدقہ کرا دیا ایک حدیث میں یاد آئی نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سماتے ہیں اے لوگو آپس میں مسالحت کر لو آپس میں مسالحت کر لو آپس میں مسالحت کر لو کہ آمد کے دن اللہ تعالی مومنوں تمہارے درمیان سب سے پہلے مسالحت کرائے گا اللہ اکبر اتنا بہترین عمل اگر یہاں کوتاہی ہو گئی تو رب وہاں جہانم میں نہیں ڈالا آئے بلکہ وہاں بھی دونوں کی مسالحت کروانے کی پیش کش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور پھر حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ سلنے اشارت نمائی دو بندے ایک مدعی دوسرا مدعا لے اللہ رب العالمین کے سامنے دونوں پیش ہوں گے دونوں پیش کی مدعی کہتا ہے اللہ اس سے مجھے اپنا بدلہ لینا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے ماف کر دو مسالحت کر لو کیوں اس سے بدلہ لوگے چھوڑ دو اس کو تمہارا بھائی ہے بندہ کہتا ہے اللہ دنیا میں تو چھوڑ دیا تھا آخرت کے لیے دنیا میں نہ اس لیے میں کیس لڑا نہ اس سے بدلہ لیا نہ اس کو صدا دی اس لیے میں نے دنیا میں چھوڑا کہ اللہ قیامت کم تیرے سامنے فیصلہ تو کرے گا جس فیصلے کی امید لگا کر کہ ساری زندگی ہم نے گدار دی اس سے بدلہ نہ لیا صبر سے کام لیا تیرے ہی بھروسے پتہ اس کو ہم نے چھوڑ رکھا تھا اور آج مسالحت کر لیں اللہ مجھے اپنا بدلہ لینا ہے اس سے بہت زد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں معاف کر لو مسالحت کر لو کہتا ہے نہیں مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے اتنے ہی بھی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالا بندہ اوپر نگاہ ڈالا کہ ایک بڑا آلیسان جنتی محلت کا ہوا بڑا خوبصورت محلت کا ہوا بہت بہت دستو اب یہ مدعی جو تھا اپنا حق لینے کے لیے وزید تھا اور مسالحت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس محل کو دیکھا تو للچا گیا اب مدعا علیہ کو شوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے مجھتا ہے یا رب بھی لے ای نبی یہ نادہ اللہ یہ محل کس نبی کے لیے ہے کسی لیے محل بنا رکھا ہے اللہ اکبر اللہ فہماتے کسی نبی کے لیے نہیں ہے پھر بندہ کہتا ہے لے ای صدیق انہذا اچھا تو کس صدیق کے لیے ہے محل نبی کے لیے نہیں تو صدیق کے لیے ہوگا اللہ فہماتے صدیق کے لیے نہیں ہے اچھا لے ای شہید انہذا اللہ اتنا عالی شان محل کہ کس شہید کے لیے ہے اللہ کہتا ہے بندے یہ نہ کسی نبی کے لیے ہے نہ صدیق کے لیے نہ شہید کے لیے بندہ کہتے ہیں اللہ آخر اتنا عالی شان محل جب نبی اور صدیق ہے کس کے لیے یہ اللہ فرماتے ہیں یہ محل ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جو آج اس کی قیمت ادا کر دے جو اس کی قیمت ادا کر دے گا اسی کو یہ محل دے دیگا واہ اکبر اب بندہ سر شکا لیے اللہ تب تو پھر دنیا کے ایک مکان بنانے میں تو اتنی رقم لگتی تھی یہ جنت کا اتنا عالی شان محل کون خرید سکتا ہے حسد مہدان میں اللہ پوچھتے کیا ہوا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے جو قیمت ادا کرے اس کے لیے ہے میں یہ ملکو سامنہ ہو اس کی قیمت کا مالک کون ہے کس کے بعد اتنا اوپیا پیسہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قیمت تیرے پاس موجود ہے بندہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس نہیں ہے میں قریب آدمی میرے پاس کوئی قیمت نہیں جو کچھ مال دولت اور دنیا میں چھوڑ کے آتے تو کچھ بھی نہیں یہ کھا لی آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں تیرے پاس اس کی قیمت ہے بندہ کہتا ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی بھائی کے ساتھ صلح کر لے اس کو معاف کر لے یہی اس کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا جب بندہ سنا کہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ محل اللہ تعالی ہم کو دے دے گا کہ اللہ تعالی مجھے جنت کا محل چاہیے ہم اس کو معاف کرتے ہیں درگدر کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالی جنت کا محل دے دیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی دونوں کے مسالحت کرواتا ہے اور یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس گرس سے ہم نے سنائی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو دنیا میں مسالحت کر لو اشلاح ذاتل بین کر لو آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے آپس کے فضول کی بدگماریوں کے وینا پر جو ایک دوسرے سے بات چید بن کر لیتے ہو ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہو ایک دوسرے کا بائیکات کر دیتے ہو ساری کشیدگی ہو جاتی ہے اس چیز کو دور کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسالحت کر لو اور یہی وہ مسالحت ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز روضہ صدقات ان تینوں سے افضل عمل ہے اشلاح ذات البین اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں اشلاح ذات البین آپس میں کر لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی آپس میں بیٹھ کے سمجھ ہوتا کر لینا یہ آپس میں سمجھ ہوتا نہیں ہو پا رہا ہے مسالحت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو توفیق دے جو عجر و ثواب کا طلبگار ہو نیک انسان وہ سوچے کہ ہمارے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں میں بگاڑ پیدا ہے دونوں کی بات چیز بند ہے ان دونوں کے درمیان مسالحت کروا دیں عجر و ثواب کی نیت سے آدمی اگر مسالحت کروا دیں یہ بھی افضل الصدقہ ہے جیسے بھی آپ نے حدیث سنیں افضل الصدقت اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پا سورة النساء میں اسی چیز کا بیان کیا اے لوگو آپس میں تم جو بہت بیٹھتے ہو مجلسیں کرتے ہو بڑے مشورے کرتے ہو بڑے بڑے پلان بناتے ہو سب سے بہترین عمل جو تم اپنی مجلس میں کر سکتے ہو کیا ہے اللہ من عمرہ بن صدقہ دیں کہ کوئی نیکی کا حکم دو معروف اور بھلائی کا حکم دو برائی سے روکنے کا حکم دو او اسلاحیم بین الناس یا لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان مسالحت کروانے کی کوشش کرو اسلاح و دات الوین یہ ہے میرے بھائیو او اسلاحیم بین الناس قرآن پاک اس کو سب سے بہترین مجلس اور سب سے بہترین عمل قرار دے رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دو مسلمان بھائی دو پڑوشی آپس میں لڑ رہے ہوں یا ماں باپ بیٹے لڑ رہے ہوں بھائی بھائی لڑ رہے ہوں میاں بی بی کی آپس میں لڑائی ہو تو آج ہمارا جو کردار ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو ساتھ دے کر کے مزید اس جھگڑے کو آگے بڑھانا یہ بڑی بہترین تھی اس میں اور جلتی بھی آگ میں لکڑی ڈال کر ایک اور بھڑھانا فوراً سب سے بڑا کردار لوگ یہ رہا کرتے ہیں کہا چاہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ اکبر مزید بھڑھانے کی باتیں حالانکہ بہترین عمل ہے نبی علیہ السلام نے شاہد رمایا سب سے بہترین لوگوں ہیں المفرقون وینا الاحبہ جو دو لوگوں میں فوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے ہم تمام حضرات کو وسیعت کرتے ہیں کہیں ساس بہو میں لڑائی ہو تو اس کو مسالحت کرنے کی کوشش کرو باپ بیٹے میں لڑائی ہو تو اس میں چنگاری میں فوق مارنے کے بجائے سب سے بہترین صدقہ حاصل کرنے کے لئے اپنے فائدے کے لئے مسالحت کی کوشش کی جائے جب دو مومن آپس میں لڑ رہے ہوں پڑوشی آپس میں بات چیت بن کر لیں تو مزید ہے اس کو بڑھاوا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو فتک اللہ دیکھو اللہ کہتے ہیں فتک اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس میں چنگاری نہ ڈالو فوق نہیں مارو بات آگے نہیں بڑھاو بلکہ فتک اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایسی حرکت ہو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس میں مسالحت کروا دو صلاح کروا دو اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح کرانے کے حکم دیا اور ہم اس لڑائی میں اور فوق مارتے ہیں اور اس کو استعال انگیت انداد میں آگے بڑھانے کے کوشش کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ سے سلم نے اصلاح ذات البین کا فائدہ تو آپ نے سن لیا اصلاح ذات البین آپس کی الفت محبت میل ملاب یہ بڑا فائدہ ہوگا اور اصلاح کر آئیں گے روزِ نمات حج زکاة سے بڑا جو سواب ملے گا لیکن اگر ہم خاموش رہے تو نقصان کیا ہوگا وہ بڑی عجیب سے چیز ہے اس کو سنیں فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ ہی الحالِقَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنی تاقید تم کو اصلاح ذات البین کی کیوں کر رہے ہیں کہ اصلاح ذات البین کرو اصلاح ذات البین کرو اتنی تاقید ہم کیوں کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اتنی تاقید میں اس لئے کر رہا ہوں کہ دو مسلمان بھائیوں کو آپ ہمیں لڑتے نہیں چھوڑ دو گھر میں لڑائی باقی نہ رکھو فوراً اصلاح ذات البین کرو مسالحت کروالو اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ ہی الحالِقَ کیونکہ فَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ آپس کی لڑائیاں آپس کے اختلافات آپس کے جھگڑے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کنارہ کشی اور ایک دوسرے سے علاہدے کی اختیار کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ حالِقَ ہے یعنی لڑتے ہوئے آپس کی لڑائی اور آپس کا بگاڑ اللہ صرف فرمائے یہ حالِقَ ہے حالِقَ حلق سے ہے حلق کہتے ہیں چھیل ڈی لے کہا جاتا ہے استرے سے اگر انسان اپنے سر کے بال کو صاف کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے حلق حالِقَ کہتے ہیں استرے یا بیلیٹ کو جس کے دریئے انسان کے سر کے بال صاف کر دی جاتا ہے جب انسان استرے اور بیلیٹ سے اپنا سر تکرا کراتا ہے حلق کراتا ہے تو ایک بال بھی باقی رکھنا گوارہ نہیں کرتا آئینے میں دیکھتا ہے بساوقات اپنی اس ہاتھ کو سر پر پھیرتا ہے کہ کوئی بال باقی تو نہیں رہ گیا اتنا زیادہ احتمام کرتا ہے آنے فرمایا فساد و ذات البین یہ صاف کر دینے والا چھیل دینے والا ختم کر دینے والا عمل ہے پھر آپ نے فرمایا لا اقولو انہا تحلق الشار میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال چھیل دیتا ہے فساد و ذاتے دیں آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے آپس کا بگاڑ سر کے بال کو نہیں چھیلتا ولیکن تحلق الدین تمہارے دین کو چھیل کے برابر کریں کیا مطلب جس طرح سے اس طرح سر کے بال کو ختم کر دیتا ہے ایسے ہی آپس کی لڑائیاں جو ہیں بات چیل بن کرنا آپس کی جھگڑے آپس کی لڑائیاں آپس کا بگاڑ یہ بال نہیں بلکہ انسان کے دین کو انسان کے تقوی پرہدگاری اسلام کو چھیل کے ختم کر دیتا ہے دین کی کوئی چیل باقی نہیں رہی جاتی اصیٰ لئے اللہ کے نبی رہیس صرف صاحب نے ایک حدیث کے نبیس صرف علمایا اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ آپس کی بگاڑ آپس کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ 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 کیوں فائنہہالحالقہ انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے اے آپس کی لڑائیاں کیوں انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے لڑتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتا ہے باتچیت بند ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی گیبت کرتا ہے چگل خوری کرتا ہے جھونڈ بولتا ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بس آقاد ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے ساری بری حرکتیں انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کب؟ جب کسی سے لڑ لیتا ہے خون کا قتلگارت کا ساری چیزوں کی لڑائی اصل میں زبان سے شروع ہوتی ہے اسی لیے جب انسان اتنا گناہ کرے گا اتنی برائیہ کرے گا تو اس کا دین اور ایمان کہاں باقی رہے گا اسی لیے اللہ کا سننے شات رمایا اے لوگو اصلاح ذات البین کرو رب نے قرآن کے اندر فرمایا فتق اللہ واصلح ذات بینکم اللہ تعالی سے ڈرو اور اصلاح ذات البین کرلو آپ اس کی بگاڑ آپ اس کی ناراضگی آپ اس کی کسیدگی کو دور کرو ختم کرو مسالحت کر کے وَقُونُ عَبَادَ اللَّهِ خَمَانَا آپ اس میں بھائی بھائی بن جاؤ یہی کیا کم ہے واللہ صحیح مسلم کی حدیث آپ تمام ناظرین اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب لڑ کر کے ایک دوسرے سے کنارے ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے سلام کلام بن کر دیتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے اس کو اس حدیث سے سنیں نبی علیہ السلام tamanho ارشاة روماتے ہیں بندوں کے سارے نیک اعمال پیر کو اور جمعیات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں ہماری نماز ہماری تلاوت قرآن ہمارے تحجدگداری ہمارے روضے ہمارے صدقات خیرات ہماری ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جمعیرات کو پیر کو پیش کی جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے احساسا فرماتے ہیں اللہ سب کے آمال کو قبول کرتا ہے دو بندوں کے آمال رب کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آمال کو ہٹاؤ ہمارے قریب سے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کے آمال کو ہٹاؤ دور رکھو ان کا کوئی عمل ہم قبول نہیں کرتے فرشتے کہیں اللہ تعالیٰ ان کے آمال کو چھو نہیں قبول کرتا انہوں نے کیا مینے نوٹ کیا ان کے نیکیاں ہیں کیا جربہ ہیں ان کا اللہ کے نبی نے احساسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں ان دونوں کے نیک آمال ہم اس وقت تک قبول نہیں کرتے حتیٰ یستلحا جب تک یہ دونوں آپس میں مصالحت نہ کر لیں دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز اللہ اکبر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کی آپس میں ایک دوسرے سے مصالحت کرنے ہمارا کیا حال ہوگا سالوں گزر جاتے ہیں لیکن چچا بھتیجے سے بھائی بھائی سے پڑوسی پڑوسی سے سالوں گزر جاتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے یہ ہمارے معاشرے کا بدترین جرم ہے ہم ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کی اصلاح کریں اس حدیث عمل کریں اور اپنے مسائل اختلافات مشکلات کو فوراں دور کر لیا کریں اور سب سے بہتیجین عمل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں جب چھوٹے لڑنے لگیں تو فوراں میدان میں آ کر کے ان کی مسالحت کروانے کے کوشش کرنی چاہیے اللہ عمل کی تفیق نصیب فرمائے اور اصلاح ذات البین کی تفیق ہمیں عطا کرے اقول کو لہذا واسگفر اللہ من کل ذنب واتوب علی سبحانک اللہ ومن حمد اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر واتوب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی